ویلکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مار یوٹیو چینل میٹس میجک کے ایف ڈیو سٹوڈنٹس آج ہم کلاس نائنٹھ میتمیٹکس چیپٹر ون کی ایکسرسائز نیمبر ون پنٹ سکس کا پارٹو سال کرنے جا رہی ہیں پارٹ ون میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح میٹرکس کے تھرو بائی میٹرکس انورجن میتھڈ ہم سسٹم آف لینرکویجن کو سال کر سکتے ہیں سو آج کس ویڈیو میں ہم نے کریمر رول کو استعمال کرتے ہوئے ان سسٹم آف لینرکویجن کو سال کرنا ہے سو چلیں کوسٹن پڑھتے ہیں کہ ہم نے کریمر رول کو یوز کرنا ہے ان ایکویجن کو سال کرنے کے لئے فرسٹ افال پچھلے میٹرکس کی طرح ہم نے وہی کام کرنا ہے کہ ہم نے یہاں سے تین میٹرکس حاصل کرنا ہے سو آپ جانتے ہیں فرسٹ میٹرکس ہمارے پاس کیا تھا ان ایکویجن میں جو ویریابلز کے کوفشنٹ ہیں ان کا جو میٹرکس بنتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو ہم نے اے کا نام دیا تھا جہاں بھی ہم کیا کرتے ہیں اے کا نام دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایکس کا کوفشنٹ آ گیا پہلی ایکویجن میں پہلی ایکویجن میں سیکنڈ جو ویریابل ہے وائے اس کا کوفشنٹ کیا ہے مائنس ٹو ہے ہے اور اس کے بعد کوشکرن میں آج آگے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ہیں x and y so ہم first row میں کیا لکھیں گے x لکھیں گے اور second row میں کیا کریں گے y write کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور matrix تھا third matrix matrix of constant جو ہمارے پاس right hand side constant موجود ہیں ان کا ایک matrix بنتا ہے وہ ہمارے پاس کیا بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ first equation میں ہمارے پاس four ہے اس side پہ اور second equation میں ہمارے پاس کیا ہے six ہے یہ ہمارے پاس six آ جائے گا تو یہ first step میں ہم نے کیا کیا تھا matrix find کیے تھے تو یہاں تک ہمارے پاس method same ہے تو next ہم نے اس کو solve کرنے کے لیے first of all check کرنا ہے کہ جو matrix of coefficient ہے یہ ہمارے پاس non singular ہونا چاہیے اگر یہ matrix singular ہوگا mean اس کا determinant zero ہوگا تو ہم اس system کا solution find نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے ہم اس matrix ایک adapt find کرتے ہیں matrix ایک ہم نے vertical bars کی فارم میں write کیا اور اس کے بعد جو اس matrix کے entries ہیں وہ بھی کیا جائیں گی vertical bars کی فارم میں آ جائیں گی ہمارے پاس کیا ہے two ادھر کیا ہے ہمارے پاس minus two اس کے بعد second row میں ہمارے پاس کیا جائے گا تین آ جائے گا اور last پہ کیا جائے گا again دو آ جائے گا تو چلیں اس کا data find کرتے ہیں آپ جانتے ہیں data کیسے find کرتے ہیں اس کی main diagonal کی entries کو multiply کریں two multiply two کیا ہوگا ہمارے پاس four ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس minus ہوتا ہے اور جو remaining diagonal کی entries ہیں وہ کیا ہیں تین اور minus two ہیں ان کو multiply کریں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا مائنس کا سکس بن جائے گا تو ہم یہاں بے ایک بریکٹ جوز کرتے ہیں تاکہ ہم ان دونوں سائنس کو آپس میں ڈیفرنسیٹ کر سکیں سو ہمارے پاس نیکس ٹیپ میں فور ایسریز آ جائے گا اور یہ دونوں جو سائن ہیں نیکٹیف کہ یہ آپس میں سال ہو جائیں گے یہ مائنس مائنس کیا بن جائے گا ہمارے پاس پلس بن جائے گا اور آگے کیا جائے گا سکس آ جائے گا تو اس کا رزلٹ کیا ہے ہمارے پاس ٹین سو ہمارے پاس کیا آ چکا ہے ٹیٹ جو ہے میٹرکس اے کا وہ ٹین آ چکا ہے مین یہ ایک نان سیگودر میٹرکس ہے ہمیں اس کا سلویشن فائنڈ کر سکتے ہیں یہاں تک تو ہمارے پاس یہ میٹھل سیم ہے پچھلے میٹھل کی طرح میٹرکس میٹھل کی طرح لیکن آگے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دو مزید جو ہے میٹرکس فائنڈ کرنے ہیں وہ میٹرکس کیا ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا میٹرکس ایکس ہے وہ کیا ہے اے اکس ہے اس کو ہم فائنڈ کرتے ہیں کی ایکس کے مترکس اے ایکس ہمم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں تو ہماری پاس سب سے یہ ہے یہ ہمیں فائنڈ کرنے ہے تو یہ کیسے کارے گے ہمارے پاس تو affiliated تھا اس میں جو ایکس والے انٹریز ہیں جو فسٹ کالم ہے اسٰڈک سب سے ضد کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس مجھول ہے کانٹ tau تھا کہ ایکسان تاج کرنے سے د Bew food Tag میٹھلائے میں مشہارو کыс سب سے کھالے جانب دیدگیدڑ کرنے RIGHT 4 6 تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا جائے گا 4 اور 6 ریپلیس ہو جائے گا تو اس میٹرکس میں سیکنڈ کالم ایسی آ جائے گا مینس 2 & 2 مین ہم نے جہاں پہ y والی جو انٹریز ہیں ان کو چینج نہیں کرنا یعنی y کے کوپسٹن کو ہم نے چینج نہیں کرنا صرف x کے کوپسٹن کو چینج کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا گیا میٹرکس اے ایکس آ گیا تو اس کے بعد ہم نے ایک اور میٹرکس فائنڈ کرنا ہے جس کو ہم اے وائی کا نام دیتے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس ایکویجنز ہیں y کے جو کوپسٹنٹ ہیں مینس 2 & 2 ان کو ریپلیس کرنا ہے matrix b کی انٹریز کے ساتھ 4 اور 6 کے ساتھ تو یہاں پہ کیا آ جائے گا 4 آ جائے گا 2nd column میں اور یہاں پہ کیا آ جائے گا 6 آ جائے گا mean ax میں ہم نے 1st column change کرنا ہے اور ay میں کیا کرنا ہے ہم نے 2nd column change کرنا ہے اور اس میں 1st column کیا آ جائے گا ہمارے پاس as it is 2 3 آ جائے گا so اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے ان دونوں matrices کا dead find کرنا ہے matrix ax کا dead find کرنا ہے اور ay کا بھی dead find کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں matrix ax کا dead find کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 4 کو plus سے multiply کریں تو یہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس 8 آ جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے minus اور جو remaining diagonal ہے اس کی انٹریز کو multiply کرنا ہے اس کو multiply کریں minus plus سے کیا آ جائے گا ہمارے پاس minus 12 آ جائے گا یہاں پہ ہم اس کو write کر دیں گے چلیں اس کو سابق کرتے ہیں 8 ہمارے پاس as it is آ جائے گا اور یہ minus minus کیا آ جائے گا plus ہو جائے گا اور 12 آ جائے گا اس کا result کیا آ جائے گا ہمارے پاس 20 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس ax matrix کا dead کیا آ گیا 20 آ گیا اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس second matrix کا dead so ay matrix کا dead find کریں تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا simply ہم نے کیا کرنا ہے main diagonal کی انٹریز کو multiply کرنا ہے 2 multiply 6 کیا ہوگا ہمارے پاس 12 ہوگا اس کے بعد فرمولہ کا minus آئے گا اور 4 کو multiply کریں 3 کے ساتھ پر کیا آ جائے گا 12 آ جائے گا so 12 minus value is equal to 0 یہ ہمارے پاس دو values آ چکی ہیں جن کے dead کی اب ہم نے کیا کرنا ہے basically ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے x اور y کی value find کرنی تھی اب ہم کیا کرتے ہیں grammar rule کو use کرتے ہوئے جو ہمارے پاس system of the inner equation کی variable ہیں ان کو ہم نے solve کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس simply دو فرمولے ہوں گے so grammar rules کے طور پر ہم نے solve کرنا ہے اس کو تو grammar rule ہمارے پاس define ہے ہمارے پاس variable x کے لئے فرمولہ ہے اور variable y کے لئے پر ایک فرمولہ ہے تو x کے لئے فرمولہ وہ کیا ہے matrix جو ہم نے نکالا تھا x اس کا delta نکالنا ہے ہم نے اس کو data will divide کرنا ہے اور y میں کیا ہے ہمارے پاس y matrix کا integ storage нами ہے اور اس کو data vai divide کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ تمام values آ چکی ہیں ہم نے simply کیا کرنا ہے ہمارے پاسант value موجود ہیں ان دونوں matric's کے data کی ہم نے ان کو use کرنا ہے اور x کی value نکالنی ہے تو ہمارے پاس جو matrix ax تھا اس کا data ہمارے پاس کیا آیا تھا وہ ہمارے پاس 20 تھا تو ہم اس کو use کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا جائے گا اوپر 20 آ جائے گا اور ریچے ہمارے پاس data b کیا تھا ہمارے پاس ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ data phase equal to 10 تو ہم کیا کریں گے اس 10 کو use کر لیں گے تو اس کو ہم کیا کریں گے divide کریں گے 20 by 10 کیا آگا ہمارے پاس یہ 2 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس x کی value آ چکی ہے تو اس کے بعد ہم نے y find کرنا ہے تو ہمارے پاس موجود ہے جو ہمارے پاس کیا ہے 0 کے equal ہے ہم write کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اوپر کیا آ جائے گا 0 آ جائے گا اور نیچے ہمارے پاس data phase آپ جانتے ہیں 10 تھا 10 write کر دیں گے اور اس کو جب solve کریں گے ہم تو ہم 0 کو کیا کریں 10 پہ divide کر دیں آپ جانتے ہیں 0 کو کسی نمبر سے divide کریں دوان سے کیا آتا ہے ہمارے پاس 0 آتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو چکا ہے with the help of camera rule ہم نے system آپ جنر کو solve کر لیا ہے x ہمارے پاس 2 ہے اور y 0 ہے تو چلیں اس کا solution set write کرتے ہیں x کے والے ہمارے پاس 2 ہے اور y کی 0 ہے اس کو bracket میں close کر دیں تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا 2 0 یعنی x is equal to 2 and y is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس in zero equation کا solution آ چکا ہے with the help of camera rule so اس کے بعد ہمارے پاس اس question کا second part ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو equations ہیں first equation ہمارے پاس given ہے 2x plus y is equal to 3 and second equation is 6x plus 5y is equal to 1 1 تو چلیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں grammar rules کے ذریعے swap کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس equation کے ہم matrix بنائیں گے جو first matrix ہمارے پاس ہوگا وہ کیا ہوگا matrix are coefficient تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے first equation کے ایک option کو first row میں write کریں گے اور second equation کے option کو second row میں write کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس matrix a کے اندر پہلے entry کیا آ جائے گی first row میں 2 آ جائے گی اس کے بعد simple y ہے یعنی یہاں پہ اور کیا ہونا چاہیے one ہونا چاہیے تو one کو ہم یہاں write کر دیں گے تو یہ first row complete ہو چکی اس کے بعد second row ہے ہمارے پاس six and five تو یہاں پہ آ گیا اور matrix b آپ جانتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس جوالے constant ہیں three اور one اور matrix x کیا ہوتا ہے ہمارے پاس x y تو ہم چلتے ہیں solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہم check کرتے ہیں جو matrix a ہے یہ non singular ہے یا singular ہے so first of all ہم کیا کریں گے اس matrix a کا that find کریں گے that کا method آپ جانتے ہیں matrix a کو آپ نے کیا کرنا ہے vertical bars کی فارم میں write کرنا ہے اور اس کی entries کو بھی بار کی فارم میں write کرنا ہے اور اس کے main diagonal کی جو entries ہیں ہمارے پاس two اور five ان کو multiply کرنا ہے اور minus لگا دینے اس کے بعد one اور six کو multiply کرنا ہے یہ ہمارے پاس کیا جائے گا two multiply five is equal to ten minus آج جائے گا اور اس کے بعد one multiply six کیا ہوگا six اور ten minus six آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے four ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا چکا ہے matrix a کا debt نام zero ہے so matrix a کیا ہے ایک نام singular matrix ہے ہم اس کا solution find کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next step کیا ہوتا ہے ہم نے دو matrices اور find کرنا ہے ایک ہم نے matrix ax find کرنا ہے یعنی matrix a کے جو سبسکریپٹ ہے وہ کیا ہوگا یہاں پر x write کریں گے نیچے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس پہلے matrix a تھا اس میں ہم نے انٹریز یہیں ینگی ہیں a میں کیا تھا ہمارے ایک پاس فائچ کالم میں two ,six اور seconded کالم میں one , five تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے matrix ax ہے ہمارے پاس اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جو فائچ کالم کی انٹریز تھی جہاں پہ two , six تھا ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس matrix of constant ہے تو وھی테ین بھی انٹریز کرائیٹ کرنا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس economy ون تھا تو ہم نے کیا کیا ان کو ریبلیس کر دیا اور یہاں پہ ہمارے پاس انٹریز ایسی ڈیز آئیں گے جو پہلے تھی ہمارے پاس میٹرکس اے میں تو آپ کیا کرنا ہے اس کا ڈیٹ نکالنا ہے ڈیٹ کا میٹرکس سیم ہے 3 کو 5 سے ملٹیپلائے کریں منس لگائیں اور 1 کو 1 سے ملٹیپلائے کر دیں اس کے بعد 3 5 زار 15 آ جائے گا 15 منس 1 آپ کے پاس آنسر جو ہے گے اس ڈیٹ کا وہ کیا ہوگا 14 ہوگا تو یہ ہمارے پاس اے ایکس کا ڈیٹ آ چکا ہے 14 کے قل اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ایک اور میٹرکس بناتے ہیں اے وائے اور اس کا ڈیٹ فائنڈ کرنا ہے اے وائے میں کیا کرنا ہے آپ نے میٹرکس اے کا جو فرسٹ کالم تھا 2 6 تھا اس کو ایزریز رائٹ کرنا ہے اور جو سیکنڈ کالم تھا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے میٹرکس ب کی انٹریز سے ریپلیس کرنا ہے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس 3 اور 1 اب اس کا ڈیٹ فائنڈ کرتے ہیں 2 کو 1 سے ملٹیپلائے کریں منس لگائیں اور 6 کو 3 سے ملٹیپلائے کریں تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس 2 1 is 2 منس آ جائے گا اور 6 ملٹیپلائے 3 کیا ہوگا 18 ہوگا اس کو منس کریں پلس منس منس ہو جائے گا 18 منس 2 منس کر لیں 16 بچے گا اور سائن آپ جانتے ہیں پلس منس میں بڑے نمبر کا لگاتے ہیں تو 18 چونکہ یہاں بڑا ہے تو ہمارے پاس سائن کیا آئے گا منس 16 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس ay کے value آ چکی ہے اس کے بعد ہمارے پاس فرمولہ ہوتا ہے x اور y کا x میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس تو ہم نے کیا کرنا ہے matrix ax کا debt لکھنا ہے اوپر اور نیچے debt of a write کرنا ہے so ax کا جو ہمارے پاس debt تھا وہ کیا تھا 14 تھا اور جو matrix a کا debt ہے وہ کیا ہے 4 ہے اس کو simplify کریں 14 by 4 کو 2 پہ divide کر دیں تو یہ ہمارے پاس اوپر 7 بن جائے گا اور نیچے کیا آ جائے گا 2 آ جائے گا یہ ہم نے 14 by 4 کو simplify کیا ہے یعنی fraction کو lowest form ملے گئے ہیں یعنی دونوں numbers کو 14 کو بھی 2 پہ divide کیا ہے اور 4 کو بھی 2 پہ divide کر دیا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس کی simplest form 7 by 2 تو یہ ہمارے پاس x کی value آ چکی ہے x is equal to 7 by 2 اس کے بعد چلتے ہیں next y کی value find کرتے ہیں y کا فرمولہ کیا ہوگا ہمارے پاس y کا data ہم نے find کیا تھا وہ minus 16 تھا یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے minus 16 write کرنا ہے اور divide کر دینا ہے data of a یعنی 4 سے divide کر دینا ہے تو ہمارے پاس answer آئے گا وہ کیا ہوگا minus 4 تو یہاں پہ y کی value کیا جائے گی y is equal to minus 4 تو ہمارے پاس solution set کیا آ چکا ہے x is equal to 7 by 2 and y is equal to minus 4 تو یہ ہمارے پاس کیا آ چکا ہے اس system کا solution set آ چکا ہے simultaneous equation کا solution کیا ہے ہمارے پاس x is equal to 7 by 2 and y is equal to minus 4 اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے third part ہے question کا 4x plus 2 y is equal to 8 and 3x minus y is equal to minus 1 so first step کیا ہے ہمارے پاس as it is ہم نے کیا کرنا ہے اس کے matrix بنانے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس matrix a کیا آ جائے گا 4 2 3 minus 1 یہ ہمارے پاس matrix a آ گیا اس کے بعد matrix b آپ جانتے ہیں constant ہے 8 minus 1 آ جائے گا اور matrix x as it is کیا آ جائے گا x y آ جائے گا so first کیا کرتے ہیں ہم matrix a کا data find کرتے ہیں اگر یہ نام ضرور ہوا تو پھر ہم اس کو solve کر سکتے ہیں مزید so data کیسے find کرتے ہیں اس کو vertical bars کی فارم میں لکھیں ہم نے matrix a کو اور اس کی interest کو vertical bars کی فارم میں write کر دیا اور diagonal کی interest کو multiply کر دیا 4 multiply minus 1 کیا ہوگا minus 4 رمیان میں minus آ جائے گا اور یہ 2 multiply ہوگا 3 سے تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس minus 4 and minus 6 تو اس کو ایڈ کریں کیا آگا ہمارے پاس minus 10 تو یہ ہمارے پاس ایک نانسکودر matrix ہے تو ہم اس کا solution find کر سکتے ہیں اس کے بعد next step کیا ہوتا ہے کیمر rule میں ہم نے matrix x find کرنا ہوتا ہے اور اس کا data نکالنا ہوتا ہے x سے مراد یعنی matrix a کی جو x وال entries تھی وہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے replace کرنا ہے matrix of constant کو matrix b کو تو یہاں پہ ہمارے پاس جو entries تھی وان ختم کر دیں گے اور 8 اور minus 1 جو ہمارے پاس entries تھی matrix b کی وہ write کریں گے اور اس کے بعد جو باقی entries ہیں وہ as it is رہیں گی اور اس کا data find کر لیں گے 8 کو multiply کریں minus 1 کے ساتھ تو کیا آ جائے گا minus 8 اور درمیان میں minus آ جائے گا اور اس کے بعد minus 1 کو multiply کریں 2 کے ساتھ تو کیا آ جائے گا minus 2 آ جائے گا سو یہ minus minus کیا ہو جائے گا plus بن جائے گا اور 2 میں سے 8 نکالنا تو کیا آتا ہے ہمارے پاس تو x کے لئے کیا فرمجوز کر سکتے ہیں matrix of x کا data divide by data of a تو آپ کے پاس کیا آ چکا ہے جو ہمارے پاس data of x ہے وہ کیا تھا minus 6 اور data of a کیا تھا minus 10 ہم نے یہاں پہ write کیا تو اوپر minus نیچے minus کیا ہو جائیں گے plus ہو جائیں گے اور ہمارے پاس answer کیا آ جائے گا 6 by 10 اب کیا کرتے ہیں fraction کو simplify کرتے ہیں 6 کو 2 پہ divide کر دیں اور 10 کو بھی 2 پہ divide کر دیں تو ہمارے پاس result آئے گا وہ کیا ہوگا x is equal to 3 by 5 تو یہ ہمارے پاس x کی value آ چکی ہے اس کے بعد چلتے ہیں ay matrix find کرتے ہیں ay matrix میں کیا کرنا ہے ہم نے جو second column ہے اس کو matrix b سے replace کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ چکا ہے 8 minus 1 آ چکا ہے second جو matrix b constant والا اور یہ first matrix جو x والے entries ہیں first column وہ same رہے گا اس کے بعد اس کا data find کرتے ہیں 4 کو multiply کریں minus 1 کے ساتھ تو یہ کیا جائے گا minus 4 آ جائے گا درمیان میں minus اور 3 کو 8 سے multiply کریں تو یہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس 24 اس کو add کریں یہ دنوں کیا بن جائیں گے ملکے minus کا 28 اس کے بعد y find کرنا ہے تو y کا فرمولہ ہمارے پاس given ہے ay کا debt اور debt of a کو ڈو add کریں اوپر کیا جائے گا ہمارے پاس debt of ay matrix 28 تھا اور نیچے ہمارے پاس 10 تھا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے fraction کو simplify کرنا ہے یہ y کی value آ چکی ہے ہمارے پاس but یہ fraction جو ہے simplest form میں نہیں ہے ہم کیا کریں گے اس کے دونوں numbers کو 2 پہ divide کر دیں گے 18 کو 2 پہ divide کریں تو 14 آ جائے گا اور 10 کو divide کریں تو یہ کیا جائے گا ہمارے پاس 5 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا آ چکی ہے y کی value آ چکی ہے so اس کا ہم solution set write کر سکتے ہیں x کی value ہمارے پاس کیا تھی 3 by 5 اور y کی value کیا تھی 14 by 5 تو یہ ہمارے پاس equation کا solution set آ چکا ہے یہ help of grammar rule اس کے بعد ہمارے پاس next fourth part ہے 3x minus 2 y is equal to minus 6 and 5x minus 2 y is equal to minus 10 اس کو solve کرتے ہیں so first step کیا کرنا ہے ہم نے اس میں matrix a بنانا ہے جو ہم نے بنا لیا ہے matrix a is equal to 3 minus 2 5 minus 2 یہ ہمارے پاس matrix a coefficient ہے اس کے بعد matrix b بنائیا ہم نے جو right side پہ constant ہے وہ کیا ہے minus 6 اور minus 10 تھا وہ ہم نے write کر لیا یہاں پہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے matrix a کا dead find کرنا ہے تو dead نکالیں اس کا ذرا 3 کو multiply کریں minus 2 کے ساتھ تو یہ کیا جائے گا minus 6 اس کے بعد formula کا minus آئے گا اس کے بعد 5 اور minus 2 آپس میں کیا ہو جائیں گے multiply ہو جائیں گے تو کیا ہوگا ہمارے پاس 10 آ جائے گا اور minus 6 اور یہ minus minus کیا ہو جائیں گے آپس میں solve وق کے plus ہو جائے گا so 10 میں سے کیا کرنا ہے ہم نے 6 کو minus کرنا ہے اس کا result کیا آئے گا ہمارے پاس 4 آئے گا so یہ کیونکہ ہمارے پاس matrix a ایک نانسیگدر matrix تھا تو ہمیں اس کا solution find کر سکتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے matrix ax find کرنا ہے ax میں کیا کرنا ہے ہم نے first column کو replace کرنا ہے matrix b کی انٹریز سے اور ادھر کیا تھا ہمارے پاس minus 6 اور minus 10 تھا اس کو ہم نے write کر لینا ہے minus 6 minus 10 اور second column ہمارے پاس کیا تھا minus 2 2 یہ as it is ہی رہے گا اور اس کے بعد اس کا dead find کر لیں گے minus 6 کو multiply کریں minus 2 کے ساتھ تو یہ کہا جائے گا plus کا 12 آ جائے گا جرمیان میں minus formula کا اور اس کے بعد minus 10 کو multiply کریں minus 2 کے ساتھ تو کیا آئے گا ہمارے پاس plus کا 20 آ جائے گا ہم نے ان کو minus کرنا ہے plus minus کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا so 12 میں سے 20 کو minus کریں تو result کیا آتا ہے negative کا 8 آ جائے گا یہ ہمارے پاس first matrix ہے ax کا اس کے بعد ہم نے اسی طرح ay matrix find کرنا ہے ay matrix میں کیا کرنا ہے جو y ہمارے پاس تھا اس میں کیا کرنا ہے matrix b کی انٹریس کو write کرنا ہے جو x والی ہیں وہ same رہے گی یعنی first column same رہے گا اور second column کی انٹریس کو ہم نے replace کر دینا ہے matrix b کی انٹریس کے ساتھ اس کے بعد اس کا data find کرنا ہے 3 کو multiply کریں minus 10 کے ساتھ minus 30 بن جائے گا اور یہ formula کا minus آ جائے گا اس کے بعد 5 کو multiply 6 کے ساتھ تو یہ کیا جائے گا ہمارے پاس minus 30 اور یہ minus 30 plus 30 کیا ہو جائے گا ہمارے پاس 0 ہو جائے گا سو یہ ہمارے پاس matrix ay data آ گیا 0 کی اکول اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے x اور y find کرنا ہے تو x y کا formula ہمارے پاس given ہے matrix ax کا data write کرنا ہے اور اس کو divide کرنا ہے data of matrix a سے تو یہ ہمارے پاس minus 8 تھا اس کو write کر دیں گے اس کے بعد data of a ہمارے پاس 4 تھا 4 آ جائے گا اور minus 8 کو 4 پر divide کریں تو result کیا آگا ہمارے پاس x is equal to minus 2 اس کے بعد y find کریں y میں کیا تھا data of a y data of a y آپ جانتے ہیں ہم نے find کیا ہے وہ 0 تھا یہاں پہ 0 آ جائے گا اور data of a again 4 آ گیا 0 بے 4 کے آئے گا ہمارے پاس 0 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس ان equation کا solution set آ چکا ہے x is equal to minus 2 and y is equal to 0 اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے 5 part ہے 3x minus 2 y is equal to 4 and minus 6 plus 4 y is equal to 7 اس کو ہمارے کلیمر رول سے سال کرنا ہے بڑ کیا کرتے ہیں ہم فرسٹ اس کے تین matrix بناتے ہیں matrix a x اور b تو فرسٹ ہم نے کیا کرنا ہے data of a find کرنا ہے تو ہم نے کیا کہ اس matrix a کا data find کر لیا 3 کو 4 سے multiply کریں اور یہ minus فرمولے والا آ گیا اور minus 2 کو multiply کریں minus 6 کے ساتھ تو یہ 3 طرف 4 کیا بن جائے گا 12 اور درمیان میں کیا جائے گا minus اور 2 6 12 تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو plus minus minus اور 12 minus 12 آپ جانتے ہیں کیا آئے گا 0 آئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں matrix a کا data کیا آ چکا ہے 0 آ چکا ہے تو اس لئے ہم first data we find کرتے ہیں اگر یہ ہمارے پاس 0 آ گیا تو ہم آگے solution find نہیں کر سکتے تو اس system of equation کا ہمارے پاس solution possible نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہے singular matrix ہے اس کے بعد ہمارے پاس next part 6 ہے اس میں کیا ہے ہمارے پاس 4x plus y is equal to 9 and minus 3x minus y is equal to minus 5 چلیں اس کو سال کرتے ہیں اس کا ہم نے کیا کرنا ہے first matrix a بنایا 4 1 minus 3 and minus 1 اس کے بعد matrix b write کریں گے 9 and minus 5 اور data of a find کریں گے تو data کی form write کر دے اس کو 4 کو multiply کریں minus 1 کے ساتھ یہ minus formula اور 1 کو multiply کریں minus 3 کے ساتھ تو اس کا result کیا آئے گا ہمارے پاس so کیا آئے گا ہمارے پاس minus 4 and minus minus کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا اور یہ 3 minus 4 کیا آئے گا ہمارے پاس minus کا 1 تو اس کا data ہمارے پاس کیا ہے non zero ہے so یہ matrix یہ کیا ہے non singular matrix ہے اس کا solution find کر سکتے ہیں so first ہم نے کیا کرنا ہے matrix x find کرنا ہے x میں کیا کرتے ہیں جو first column ہے اس میں matrix b کی interest write کرتے ہیں تو matrix b میں کیا تھا ہمارے پاس 9 اور minus 5 تھا تو یہاں پہ ہم نے 4 اور minus 3 کو replace کرنا ہے 9 اور minus 5 کے ساتھ اور باقی جو انٹریز ہیں 1 اور minus 1 ان کو as it is write کر دینا اس کے بعد اس کا data find 9 کو multiply کریں minus 1 کے ساتھ تو یہ کیا آئے جائے گا minus 9 اس کے بعد formula کا minus اور 1 کو multiply کریں minus 5 کے ساتھ تو کیا جائے گا ہمارے پاس minus 9 plus 5 اس کو solve کریں تو result کیا آئے گا ہمارے پاس 4 تو یہ ہمارے پاس matrix ax data آ چکا ہے تو اس matrix ax data کو divide کر دیں matrix a data so minus 4 divide minus 1 تو یہ کیا جائے گا ہمارے پاس plus 4 تو یہ ہمارے پاس x آ چکا ہے اس کے بعد next part ay data data ہم find کرنا ہے matrix ay کو write کریں اس میں کیا کرنا ہے first column اس کو same رکھنا ہے 4 minus 3 اور second column matrix b write 9 and minus 5 next how data 4 multiply کریں minus 5 کے ساتھ یہ کیا جائے گا minus 20 اور 9 کو multiply کریں minus 3 کے ساتھ تو کیا جائے گا minus 27 اس کے بعد یہ کیا جائے گا ہمارے پاس minus 20 اور یہ پلاس بن جائے گا so minus 20 27 کیا جائے ہمارے پاس اس کو حال کرنے تو کیا جائے ہمارے پاس 7 آجائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے y find کرنی ہے تو matrix ay y divided by data of matrix a 7 7 write کر دیں اور data of matrix a minus 1 تھا سال کریں تو ہمارے پاس کیا جائے y is equal to minus 7 تو یہ ہمارے پاس solution set آ چکا ہے x is equal to 4 and 4 کو سال کرتے ہیں first of all kya can matrix a ben a 2 minus 2 and minus 5 minus 2 minus 4 minus 10 جو اس side number لکھتے 4 minus 10 matrix b بن جائے گا and matrix a data find to that can see 2 multiply 2 2 and minus 5 minus 4 minus 4 minus 10 minus 10 minus 14 so minus 4 minus 10 کیا جائے گا ہمارے پاس minus 14 so یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ناس اگر matrix ہے تو ہم اس کا solution find کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے matrix x find کرنا ہے جہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے first column replace کرنا matrix b کے ساتھ so matrix b اور minus 10 کو multiply کریں minus 2 کے ساتھ تو کیا جائے گا 20 so minus 8 minus 20 کیا جائے ہمارے پاس minus 28 اس کے بعد ay find کرنا ہم نے ay میں کیا کرنا ہے جو second column ہے y والی جو coefficient ہے ان میں change کرنا ہے اس کو replace کرنا ہے matrix b کے ساتھ 4 ہے اور کسے find کرتے ہیں 2 کو multiply کریں minus 10 کے ساتھ تو یہ کیا بن جائے گا minus 20 بن جائے اور ترمیان میں کیا جائے گا ہمارے پاس formula کا minus اور 5 کو 4 سے multiply کریں تو یہ 20 بن جائے گا اس کو سال کریں تو کیا بن جائے ہمارے پاس minus 20 plus 20 کیا جائے گا 0 آئے گا اس کے بعد last step ہمارے پاس ہے x is equal to data of x divide by data of a minus 28 کو divide کریں minus 14 کے اوپر تو کیا جائے گا ہمارے پاس x equal 2 آئے 4 and x plus y is equal to 8 چلیں اس کو سال کرتے ہیں فرس ہم نے کیا کرنا اس کا matrix a بنانا ہے وہ ہمارے پاس کیا جائے 3 minus 4 1 2 اور matrix b 4 8 matrix a data find کرتے data can method a by 3 2 6 6 ترمیان میں minus 1 multiply minus 4 minus 4 اس کے بعد minus minus plus بن جائے اور 6 plus 4 ہمارے پاس 10 آجائے گا کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک non singular matrix ہے تو ہم اس کا solution easily find کر سکتے ہیں so first time میں کیا کرنا ہے matrix x بنانا ہے یعنی جو first column میں matrix b ki indiz write کرنا ہے 4 8 write کر دیا ہم نے اور second column minus 4 to as it is اس کے بعد next step میں کیا کرنا ہے اس کا dead find کرنا ہے 4 کو multiply کریں 2 کے chan 2 2 2 3 multiply 8 7 اور minus لگائیں اس کے بعد 4 کو multiply 1 کے 7 تو یہ کیا جائے گا ہمارے پاس 3 8 24 minus 4 کیا بن جائے 20 اس کے بعد last step کیا رہ جاتا ہے ہمارے پاس x y find کرنے والا x x کیا کیا ہرے ہمارے پاس x کیا ہوتا matrix x x divided by data of matrix x x kia تھا 40 उस کو divide 10 के ूपर answer kia 4 x is equal to 4 उस kia y kia y and divide by data of a y n have find kiya hai 20 data 10 to 20 10 to kia a answer 2 a j a solution set kia 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 so students यह था हमार आज का लेक्टर जिसके अदर हमने class 9 mathematics chapter 1 exercise 1.6 का part 2 solve kia जिसमे हमने system of linear equations को with the help of grammar rule के सब equations का सब्सक्राइब किये अगर आप आज आज का جا گیا ہوگا thanks for watching and don't forget to subscribe my channel